اسلام علیکم میں خریر و رحمان کمر آج میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اپنے ملک کے 75 سالہ کھونے اور پانے کے سفر کے بارے میں ہمارا ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے مالا مال ہے لیکن ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو وسائل تھے جو قدرت نے ہمیں اپنی مہربانی سے عطا کیے ان کو برباد کیا ہے مجھے ٹھیک سے یاد آیا جب سوئی گیس ملک میں آئی اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے لیے تین دھن کا مسئلہ ہی ریزول ہو گیا اور وہ اس قدر سستہ کیا آپ کی سوچ ہے دھیرے دھیرے ہماری جو شدید سردیاں ہیں وہ بھی اس گیس نے ختم کر دی لیکن ہم نے انتہائی کا مظرفی کا مظارہ کیا اور اس قدر بے دریغ میں سے یوز کیا اس کا میں گواہ ہوں میں نے اپنے سمیت کئی گھرانوں میں دیکھا کہ گیس اس طرح کھلی چھوڑ دی جاتی تھی جیسے گیس قیامت تک ہمارے ہاں ختم نہیں ہونے بھائی یہ ایک ایسی بدقسمت سوچ ہے جو پہلے پانی کے زیان سے شروع ہوئی کیونکہ یہ ملک پانی کی دولت سے بھی مالا مال تھا لیکن نتیجہ کیا ہوا اگرے تیس چالیس سال کے بعد ہمارے پاس دونوں کے ذہائر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں آج یہ عالم ہے کہ پورے ملک میں رات کو دس ساڑے دس جیسے بند کرنی پڑتی ہے یہ ہماری ان غلطیوں کی سزا ہے جن کا ادراک ہمیں آہستہ آہستہ ہوگا اور جس کی سزا ہماری آنے والی نسلیں بہت دیں تو آج ہی آج ہی مل کر ہوشک ناکن لیں اور قدرت کی اس مہرمانی کا کہ ساتھ کفران نعمت نہ کریں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس کو سنبھالی اس کو طریقے سے استعمال کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے گلہ نہ کر سکیں تینکیو بری مچ موسیقی موسیقی موسیقی